اسلام علیکم پیارے طلبہ یہ ہے آپ کی جہانِ اردو جماعیت چہارن چوتھی جماعیت کے لیے آج ہم اس کی نئی کہانی اگلی کہانی اچھی اچھی باتیں اس کے نئے الفاظ کریں گے نئے الفاظ کو پڑھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے اس کا معنی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ان الفاظ کے جملے بنائیں گے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو الفاظ کے جملے ہیں وہ خود سے بنائے جائیں ٹھیک ہے تو ہم اس کا آواز کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے لئے نئے لفظ ہے ہمارے لئے اچھی باتیں ہیں نئے لفظ میں سب سے پہلے لفظ ہے وہ ہے احادیث 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 کہتے ہیں حدیث کی جماع کو اور حدیث کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو ٹھیک ہے اگلا ہے اشاد ارشاد ارشاد ہوتا ہے فرمانا کہنا اگلا لفظ ہے ہمارا رہ بری رہ بری رہ بری وہ کہتے ہیں رہ بری کہتے ہیں راستہ دکھانا رہ بری کرنا یعنی راستہ دکھانا آگے ہے علامت 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 کہتے ہیں نشانی کو ٹھیک ہے آگے ہے خیانت 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 امانت کا تو آپ کو بتایا تھا کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا کسی کے پاس کوئی چیز اپنی شکورت کرنا کہ اس کا خیال رکھے اس کی حفاظت کرے اور اگر اس امانت کا خیال نہ رکھا جائے یا اس کو استعمال کیا جائے یا اس میں کمی کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خیانت کی گئی ہے ٹھیک ہے خیانت کہتے ہیں میری مانی کو ٹھیک ہے آگے ہے داروں مدار داروں مدار داروں مدار داروں مدار ہوتا ہے انحصار کرنا ڈیپینڈ کرنا کسی چیز کا جو انحصار ہے وہ کسی دوسری چیز پر ہونا کہتے ہیں داروں مدار کو سرگوشی کرنا کیا لفظ ہے ہمارا سرگوشی کرنا سرگوشی کرنا سرگوشی ہوتا ہے کہ کسی کے کانلے آہستہ سے کوئی بات کرنا ٹھیک ہے وہ تھی ہے سرگوشی رنجش رنجش کہتے ہیں دکھ کو تکلیف کو ٹھیک ہے رنجش کہتے ہیں دکھ کو رنجش رنج رنج لفظ ہے رنج یہ ایک لفظ ہوتا ہے رنجش ٹھیک ہے وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے تو ادھر لفظ ہے رنج رنج کہتے ہیں دکھ کو تکلیف کو شکر گزار شکر گزار شکر گزار کہتے ہیں شکر کرنے والا اللہ کا شکر کرنے والا یا اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکر کرنے والا شکر گزار ٹھیک ہے اگر لفظ ہے ہمارا آمال 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 کہتے ہیں عمل کی جمع کو اور عمل کہتے ہیں کام کو ٹھیک ہے ان کمانے رفظ سمجھنے کے بعد ہم ان الفاظ کے جملے بناتے ہیں احادیث احادیث ہماری دین کی طرف رحم ممائی کرتے ہیں احادیث ہماری دین کی طرف رحم ممائی کرتی ہیں ٹھیک ہے احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشیل ہے یہ جملہ بھی آپ جوہاں بنا سکتے ہیں کہ احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشیل ہے اگر لفظ ہے اگر شاد ہوتا ہے کہنا فرمانا نماز کے مطلق نماز کے مطلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اشادات ہیں کہ بہت سے اشادات ہیں یا نماز کے مطلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ٹھیک ہے رہ بری رہ بری احادیث ہماری دین کی طرف رہ بری کرتی ہے یا رہ بری ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا کہ جو یہ احادیث کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات ہے یہ ہمیشہ انسانوں کی رہ بری کرے گی اچھی باتیں انسان کی رہ بری کرتی ہیں یعنی اس کو راستہ دکھاتی ہیں اچھی باتیں ہمیشہ انسان کی رہ بری کرتی ہیں ٹھیک ہے علامت کہتے ہیں نشانی کو جھوٹ بولنا جانا وہ منافقت کی علامت ہے ٹھیک ہے منافقت کہتے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے پاس جائیں مسلمانوں کے ہو جاتے ہیں کافروں کے پاس جائیں تو کافروں کے ہو جاتے ہیں یعنی منافقت دکھاتے ہیں اور منافقوں کی سزار جو ہے وہ کافروں سے بھی بردر ہے جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے منافقت کی نشانی ہے منافقت کی علامت ہے لکھے گے ٹھیک ہے منافقت کی علامت لکھے گے کیوں کہ ہم نے علامت کا لفظ استعمال کرنا ہے جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے آگے ہے خیانت امانت میں خیانت امانت میں خیانت گناہ ہے گناہ ہے امانت میں خیانت گناہ ہے دار و مدار دار و مدار تین حصال امان کا دار و مدار نیت اپاد ہے یعنی جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمارا عمل ہوگا اور ویسا حبل سمجھ کا عجل نہیں لے گا امان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہے سرگوشی کرنا اگر تین لوگ میفیل میں بیٹھے ہو تو دو کو آپس میں سرگوشی جنگی کر دی چاہیے ٹھیک ہے یہ میفیل کے خلاف ہوتا ہے میفیل میں سرگوشی کرنا میفیل میں سرگوشی کرنا احلاقیات کے خلاف ہے یعنی اچھی بات نہیں ہے احلاقیات کے خلاف ہے یہاں آپ نے اس کو سان کرنا ہے تو آپ یہ بھی لے دکھ سکتے ہیں کہ میفیل میں سرگوشی کرنا اچھی بات نہیں ٹھیک ہے میفیل میں سرگوشی کرنا اچھی بات نہیں اگلا لفظ ہے رانج رانج کا مطلب ہے دکھ تکلیف ہمیں اپنے والدین کو رانج نہیں پہنچانا چاہیے ہمیں اپنے والدین کو یا آپ ضرور کو لکھ لیں یا اساں پسا لکھ لیں جو ہو رہی ہے ہمیں اپنے والدین کو رانج نہیں پہنچانا چاہیے ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے ہمارا شکر گزار شکر گزار کہتے ہیں شکر کرنے والے کو ٹھیک ہے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرمائے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ایسے بندے ہوں جو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں عمال نیت عمال جنت کی زمانت ہے یعنی اگر ہم اچھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نیک عمال جنت کی زمانت ہے اگر ہمارے نیت عمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حبی جنت عطا فرمائے گا ٹھیک ہے آپ نے ان الفاظ کے اچھی طرح سمانی جانا وہ یاد کرنے ہیں اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے